ہیلو ایوریوان کہ شنمی ان سارے لوگوں کو پیسے دے رہا ہے جو وہ تیان تیان سے مانگنے کے لیے آئے تھے اور جب وہ لوگ چلے گئے تھے تو اس کے بعد تیان تیان شنمی کے پاس آ کر اس سب کے لیے تھانکس بولتی ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ تم نے بھی تو کارلو کی جان بچائی تھی اب تمہارے لیے اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں اب تیان تیان اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے یہ سارے پیسے واپس لوٹا دوں گی لیکن شنمی کہتا اس کی کوئی ضرورت نہیں اور تو اور وہ اس کو فون بھی دیتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کبھی بھی کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو یہ میرا کارڈ ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہو اور پھر اس کے چلے جانے کے بعد تیان تیان وہی کارڈ جب اپنی آنٹی کو دکھاتی ہے تو وہ دیکھ کر احران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے اس کارڈ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جو جو بندہ یہاں پر آیا تھا کافی امیر تھا اور جس کمپنی کا لوگو وہاں پر لگا ہوا تھا وہ کمپنی تو بہت بڑی اور بہت فیمس تھی اس لیے تیان تیان کو بھروسہ ہی نہیں تھا اسے تو لگ رہا تھا کہ یہ بندہ ضرور کوئی فروڈیا ہوگا لیکن آنٹی اسے چھیڑنے لگتی ہے کہ لگتا ہے یہ لڑکا تمہارے پیار میں پنگلا آ گیا ہے دیوانہ ہو گیا اس لیے تمہاری ہلپ کرنے یہاں تک پہنچ گیا لیکن تیان تیان کو لگتا ہے آنٹی صرف اور صرف مزاک کری اسے چھیڑنے کے لیے لیکن آنٹی کا کہنا تھا کہ اگر وہ یہاں پر آ کر خود تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے اتنا امیر ہے اتنا ہینڈ سم ہے تو تم اس کے ہلپ کیوں نہیں لیتی اور یہ سب سمجھانے کے بعد آنٹی وہاں سے چلی گئی تھی چین بھی ادھر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں اس کی ایک فرنڈ اسے ملنے کے لیے آتی ہے وہ اسے بات کرنا چاہتی تھی کہ اتنے میں اوپر سے چین بھی آ جاتا ہے چین اسے کوئی بات کرنے لگا تھا لیکن اتنے میں اسے تیان تیان کی کول آ جاتی ہے کول ختم ہونے کے بعد وہ شین بھی سے پوچھنا لگتا ہے کہ یہ بھلا کس کی کول تھی اور اپنے بھائی کی فیس کی سمائل دیکھ کر وہ کہنے لگتا ہے میں شور ہوں دوسری طرف ضرور کوئی لڑکی ہوگی اس کی فرنڈ بھی وہاں پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور سنتے ساتھ ہی وہ حیران ہو جاتی ہے اور ادھر تیان تیان کی میٹنگ اپ شین بھی کے ساتھ فکس ہو گئی تھی اور اس کی آنٹی اس کو تیار کر رہی تھی اس کا میک اپ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے لیے ایک ڈریس بھی سیلیکٹ کرتی ہے جو کہ دیکھتے ہی تیان تیان کہتی ہے کہ افکورس آنٹی میں یہ پہنگر نہیں جانے والی لیکن پھر آنٹی اتنی زد کرتی ہے کہ تیان تیان کو وہی پہننا پڑتا ہے اب وہ رات کو میٹنگ کے ٹائم پر شین بھی کے گھر پہنچ جاتی ہے وہی کپڑے پہن کر اور ساتھ ہی ساتھ وہ کارلو کے لیے کھانا بھی لے کر آئی تھی جو کہ اسے کھلاتی بھی ہے جبکہ شین بھی اس نے ان کی کلیبوریشن کا ایک پلان ریڈی کر لیا تھا جس کے اکارڈنگ شین بھی کی کپنی کے 70% اس ہسپیٹل میں ہوں گے جبکہ تیان تیان کے 30% تیان تیان جیسے ہی یہ سنتی ہے تو وہ اس ڈیل کے لیے انکار کر دیتی ہے لیکن شین بھی اسے سمجھاتا ہے کہ یہ بہت اچھی ڈیل ہے تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے صرف میں ہی نہیں تم جس کے پاس جاؤگی وہ اس سے بیٹر آپشن تمہیں نہیں دے سکتے تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی اور راستہ ہے اس ہسپیٹل کو بچانے کا تیان تیان کو کافی غصہ آ گیا تھا وہ کہتی ہے مجھے تمہاری ڈیل نہیں چاہیے اب وہ باہر آ گئی تھی اور غصہ میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہہتا مجھے اپنی شکل بھی بات دکھانا ادھر ہسپیٹل میں کچھ لوگ جو کام چھوڑ رہے تھے وہ کافی سیڈ تھے ایکشلی ان کو ویجز نہیں مل رہی تھی اور ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تک کوئیٹ کرنے کے علاوہ تیان تھے ان کو بھی آنٹی کے تھوڑ یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ کافی سیڈ ہو گئی تھی اور آنٹی اسے یہی کہتی ہے کہ شینمی کے پاس واپس جانے کی راوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں اور اس کو یہ یاد آنے لگتا ہے کہ کیسے وہ نخرے سے بول کر آئی تھی کہہنا ہوجی اپنی شکل پر مت دکھانا اور تب ہی تب ہی اسے برادر وینک کی کال آتی ہے جو کہ کہہ رہا تھا کہ آسپیٹل کی ساری چیزیں واپس چاہیے لیکن یہاں پر تیان تیان اسے دو دن کا سمیں مانگ لیتی ہے اور آنٹی پھر اسے سمجھانے لگتی ہے کہ دیکھو شینمی تمہیں 30% دے رہا ہے کسی اور کمپنی کے پاس گئی تو شاہد 10% بھی نہیں ملے گا اب اس کے بعد تیان تیان ہیر ہسپیٹل جاتی ہے انہیں ڈیڈ سے ملتی ہیں تاکہ انہیں کمپنی کے حالات کے بارے میں بتا سکے ڈیڈ کے سامنے ایک مینگو پڑا ہوا تھا جو کہ اٹھاتے ہوئے ان کے ہاتھ کام رہے تھے تیان تیان ہیلپ کرنا چاہتی تھی لیکن ڈیڈ اسے روک دے تھے اور اس کے بعد فائنلی خود ہی وہ مینگو کاٹ بھی لیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے گھر دکھایا اور ساتھ ہی وہ اس کے بچپن کی ایک یاد بھی اسے دلاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اینیمل کے اندر کچھ سٹک ہو گیا تھا اور تم نے آگے بڑھ کر اس کی ہیلپ کری تھی تب ہی مجھے شور ہو گیا تھا کہ فیوچر میں تم ہمیشہ لوگوں کی ہیلپ کیا کرو گی ڈیڈ تو یہ باتیں کرتے ہوئے بہت خوش ہو رہے تھے لیکن تیان تیان یہ سب سن کر کافی ایموشنل ہو گئی تھی اور پھر ڈیڈ سے ملنے کے بعد وہ سیدھی جاتی ہے شین می کی آفیس میں جہاں پر وہ پہلے کارلو کو دیکھتی ہے اسے کھانا کھلانے لگی تھی لیکن اتنے میں شین می کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگی تھی لیکن اتنے میں پیچھے سے کارلو آتا ہے اور اسے وہ بیگ چھین لیتا ہے اب وہ ڈاگ سے بیگ چھین رہی تھی اور وہ اس سے اور ان کے بیچ اس طرح کی فائٹ کی وجہ سے یہاں پر تیان تیان پیچھے گرنے لگتی ہے لیکن پیچھے شین می کھڑا ہوا تھا تو افکورس اسی کے اوپر راکر گرتی ہے اب وہ دوروں اسے سیجویشن میں پڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں شین می کی فرنٹ بھی آ جاتی ہے اور ان کے ساتھ ڈاکٹر لو بھی تھا وہ ڈاکٹر لو کو ساتھ اس لیے لائی تھی تاکہ اسے پرسنل ڈاکٹر کے طور پر رکھا جا سکے شین می کی حالت اسے تھوڑی خراب لگتی تھی لیکن شین می کہتا ہے مجھے کسی بھی پرسنل ڈاکٹر کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ میں نے پہلے ہی رکھ لیا ہے اور اس کا اشارہ کسی اور طرف نہیں بلکہ تیان تیان کی طرف تھا ڈاکٹر لو کو پتا چل گیا تھا کہ اس کا یہاں پر کوئی کام نہیں تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا شین می کی فرینڈ بھی جب وہاں سے گئی تھی تو اس کا مون بھی کافی خراب ہو گیا تھا اب ان کے جانے کے بعد جب تیان تیان وہاں بیٹھی تھی تو وہ کہنے لگتی ہیں کہ اگر میں تمہاری پرسنل ڈاکٹر بن گئی تو مجھے تمہاری فیملی سے بھی ملنا ہوگا شین می کہتا ہے اس بارے میں فکر نہ کرو اور پھر ہسپٹل کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم ہسپٹل سے ریلیٹڈ جو بھی ڈی سی این لیں اس میں ہم آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے اور ایک دوسری کی رائے لے کر ہی کوئی فیصلہ لیں گے تو اب تیان تھیان اس ایگریمنٹ کے لیے تیار ہو گئی تھی اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ گرینڈ پاسے ملنے کے لیے پہنچ گئی تھی گرینڈ پاسے ملتے ہی اس نے ایسا ناٹک کرنا تھا کہ جیسے وہ جانوروں کی نہیں بلکہ انسانوں کی ڈاکٹر ہے اب گرینڈ پاس سے انٹرویو لینے لگتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تم نے گریجویشن کہاں سے کی لیکن شین میں انٹرپٹ کرتا ہے اور کہتا ہے اس بات کی فکر نہ کریں اس کا اپنا ایک کلینک ہے اس لیے افکورس یہ اچھا ہی کام کرتی ہوگی اب نینگ بھی وہاں پر بیٹھ ہوئی تھی اور وہ آلرہی تھیان تھیان سے بہت جیلوس تھی تو وہ بھی اس سے کافی سٹرکٹ قسم کی کوششنز کرنے لگتی ہے کراتے ہیں کہ بس کرو اتنے سوالوں کی ضرورت نہیں اندین گرینڈ پا کہتے ہیں تھیان تھیان میرے پوتے کا اچھے سے خیال رکھنا اور وہ آگے سے کہتی اب چنتا نہ کریں اب یہ میرے حوالے اب گرینڈ پا سے ملنے کے بعد وہ جیسے ہی اسے وہاں سے لے کر جا رہا تھا تو اوپر سے اس کی مام آ جاتی ہے اب وہ بھی اس سے اپنی بہت ساری بیماریوں کا علاج پوچھنے لگتی ہیں دوائیوں پر مشورہ دینے لگتی ہیں یہاں پر شن بھی بہت مشکل سے انٹرپٹ کرتا اور کہتا ہے یہ تو دل کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے موم تو اور بھی کوشننگ کرنا چاہتی تھی لیکن بیچ میں کارلو آ کر بھارکنگ کرنے لگتا ہے اور اس طرح سے تھیان تھیان بچ گئی تھی اب کسی طرح سے ان سے بھی بچ کر نکل گئے تھے تو ہتنے میں آگے سے شن بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو کسی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ بھی جا کر پوچھنے لگ جاتا ہے کہ جو لڑکی اس کے ساتھ تھی یہ کون ہے میڈ آگے بچ کر اسے بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی پرسنل لوکٹر ہے جسے وہ اپنی فیملی سے ملوانے کیلئے لے کر آیا تھا اب جب وہ واپس جا رہے تھے تو تھیان تھیان کافی پریشان تھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں آخر اس کا خیال کیسے رکھوں گی تو شن بھی کہتا ہے تم فکر نہ کرو میرے پاس میڈیسنز موجود ہیں میں خود اچھے سے اپنا خیال رکھ سکتا ہوں اور پھر وہ اس کے ساتھ ڈیل پر بات کرنے لگتا ہے جس کے لئے افکورس اب تھیان 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 تھیار ہو چکی تھی اور نینگ جب اپنے گھر گئی تھی تو وہ ڈیٹ سے اسی لڑکی کے بارے میں سوال کرنے لگتی ہے اس کے مال میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی ہے کون اس کا بیکراؤنڈ کیا ہے اور کہیں شن بھی اسے پیار تو نہیں کرتا وہ اس لئے زیاد تھی کیونکہ وہ شن بھی کو لائک کرتی تھی جبکہ دوسری طرف چین جاتا ہے اپنے بھائی شن بھی کے پاس اور اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں ڈیٹیلز بتاؤ آخر وہ دیکھتی کہ ایسی ہے تمہاری پرسنل ڈاکٹر لیکن شن بھی اسے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب دینے کے لئے تیار نہیں تھا تو چین کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے پھر میں اس لڑکی کے بارے میں خود ہی پتا چلا لوں گا اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا